ایک نیک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا اممہ میری ماں ہے میرے ساتھ تین وعدے تو کر اس نے کہا پتر تو بتا بتا کیا وعدہ ہے ارس کرنے لگا اممہ جب میں مر جاؤنا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کریں اس کا یہی حال ہوتا ہے اور اممہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات کو جنادہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کہ کسی کے مو سے یہ لفظ نکل جائے کہ وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے اور اممہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پر چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکے سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے اممہ تو وعدہ کر ماں بوڑی ماں نے وعدہ کر لیا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بوڑی ماں نے رسی منگائی تمالی من خاف مقام ربی ہی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا